درد اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ اب آگے جانے کا وقت آجو درد اس چیز کی دلیل ہوتی ہے it's time to peel off your shell and move on to the next dimension درد اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب میرے پاس اس جگہ پر مزید exert کرنے کے لیے مسئل نہیں ہے مجھے you never know ایک آپ کی حکمت ہے ایک اس کی حکمت ہے ایک آپ کی چاہت ہے ایک اس کی چاہت ہے submit to the will of god جب آپ نے اپنی maths پوری اپلائے کر دی ہے it's time to move on positive رہے ہیں اللہ نے ہر انسان سب کے سب فوجی تو نہیں بنیں گے سب کے سب تاجر تو نہیں بنیں گے اللہ نے نظام چلانا ہے اور نظام کے لئے لوگوں نے fit ہونا ہے اور اس کے طرح ایک سسٹم نے کام کرنا ہے وہ آپ کی جگہ بننی ہے اس کا انعات کے اندر وہاں نہیں تھی قبول کریں اپنی چاہت کو اپنی چاہت کے مطابق results کو اگر لیں گے تو depression ہی ہوگا اپنی چاہت کو divine کے آگے آپ کو submit کرنا پڑے گا سکون رہے گا اس کے اوپر اور یہ قبول کرنا پڑے گا کہ یہ چیز میرے لیے نہیں تھی زندگی ایسی چلتی ہے اچھا نہیں بھی کریں گے نہ آگے ہو جائے گی کیونکہ یہی زندگی ہے آپ نے اپنا زور پورا لگایا ہے نہیں مل اگر آپ کو it's all fine absolute passion 17-18 میں نہیں absolute passion آگے جا کے ملتا ہے انسان کو زندگی میں جب وہ گزر جاتا ہے ابھی تو بہت چھوٹی عمر ہے اس کے اندر عشق بھی نئے ہوتے ہیں نفرت ابھی بڑی نابالے ہوتی ہیں تو یہ چلتا رہتا ہے اس میں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی چلے چلائے کو خراب نہیں کرتا جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو مزید حسن کی طرف لے کے جاتا تھا provided کہ آپ ان aspects کا خیال رکھیں جس کے تحت اللہ تعالی آپ نے ایک کائنات کی maths کا خیال رہنا ہے اب اس سے ہٹ کے جا رہے ہوں گے تو سو ہزار اترازات ہو سکتے ایک جگہ پہ اللہ آپ کو bound کرے گا کہ آپ نے اس procedure اور SOP کے تحت ہی پہنچنا ہے ہم زیدہ لگا کے بیٹھے ہیں نہیں میں اپنی من چاہی طریقے سے ہوں گا میں اپنی مرضی سے ہوں گا ایسا نہیں ہوگا نہیں ملے گا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی انسان کو اس سے higher level پہ لے جانے کے لئے موقع دیتا ہے کہ اسے گلتی ہوگی اور اسے grind کرے گا اور اسے further pain دے گا pain pain is a sign of the time of growth درد اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ اب آگے جانے کا وقت آ چکے درد اس چیز کی دلیل ہوتی ہے it's time to peel off your shell and move on to the next dimension درد اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب میرے پاس اس جگہ پر مزید exert کرنے کے لئے مسئل نہیں ہے مجھے بیٹھ بڑھانا پڑے گا درد اس بات کی دلیل ہوتی ہے sign ہوتا ہے indicator ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اب انہیں جنگ مزید وسیق ہے جب درد آنا بند ہو جائنا ہے اس کا مطلب ہے growth رکھ گئی ہے انسان جب درد آنا بند ہو جائے اور تکلیف آنا بند ہو جائے مانگنی نہیں چاہیے دشمنوں سے ملاقات کی تکلیف نہیں مانگنی چاہیے لیکن تکلیف آتی ہی تب ہے جب اللہ نے انسان کو growth دینی ہوتی ہے اس کو بڑا کرنا ہوتا ہے اس کا دل بڑا کرنا ہوتا اس کا جگر بڑا کرنا ہوتا ہے پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ گبرانہ نہیں ہے ایک تو درنہ نہیں ہے پریشان نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ لیکن لیکن ایک لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ تجربے سے پیچان لیتے ہیں کہ I am not at the right place ایک لمحہ وہ ایک علم وہ ہوتا ہے ایک تجربہ وہ ہوتا ہے ایک عمر وہ ہوتی ہے جائے انسان دیکھ کے اور تھوڑا سا عرصہ لگا کے پیچان لیتا ہے کہ I am at the wrong place میں بالت جگہ ہوں مگر ایک وہ وقت ہوتا ہے جائے انسان مارے کھا کے سیلیتے ہیں تو آپ کون سا جواب چاہتے ہیں تجربے کے ساتھ جاننا جو ایک وقت کے بعد کٹ کٹ کے ہر چیز پر غور و فگر کر کے لوگوں کو سمجھ کے باتوں کو سمجھ کے گرائیوں کو سمجھ کے اللہ کو جان کے کائنات کے فیصلوں کو سمجھ کے انسان ایک چیز کو سینس کر لیتا ہے کہ میں یہاں غلط ہونے نہیں چاہیتا ہے یا ایک وہ عمر ہے جائے انسان پہنچ گیا ہے تجربہ ہے نہیں عمر کچھی ہے عشق نکام نہیں ہوئے لوگوں کو پہچانا نہیں ہے منافق کی پہچان اور جو مخالفین کی پہچان دوستوں کی پہچان سجن کی پہچان اپنے نفس کا محاسبہ اپنے اندر کی کمزوریاں اپنے سوارٹ انیلیسس سٹرنٹھ بیگنسس آپرچونٹی سریٹس کو جانتا ہی نہیں ہے اس کے بعد کسی جگہ پہنچ گیا ہے تو یہاں پر بھی پہنچنے سے پہلے اگر قوم کے لوگوں کا یہ طریقے کار ہو کہ وہ سیرتیں پڑھیں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے بات کریں استخارہ کریں لوگوں سے پوچھیں جو کامیاب ہوئے ان سے پوچھیں آپ کیوں ہو گئے اور جو ناکام ہوئے ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں ہو گئے اور جا کے کیلکولیشنز کریں اور اپنے لحاظ سے پوری میٹس رکھیں اور پھر اس کے بعد دو نفل پڑھیں حرم میں جائیں مصل کر کے اللہ کے نام لے کے حدیث ڈالیں تو پھر وہ دنیا کی صحیح اترین حدیث بنتی ہے صحیح بخاری ہی ڈیڈیز میٹس بٹی آلسو ڈیڈیز سوپر نیچرل ٹھنگ از ویل تو یہاں پر اب آپ کو اگر بار بار ٹھوکر پڑھ رہی ہے اور بار بار کامیابی نہیں ہو رہی ازمائش لفظ اپنی زندگی میں نکال لے زندگی گروہ کرنے کا نام زندگی بڑھنے کا نام ہے زندگی سیکھنے کا نام ہے زندگی اپنے ان کنوینینسز سے کمفرٹزوں سے اور اپنے کلس سے اور اپنی ان مکیدات سے اور ان تعصبات سے نکلنے کا نام ہے جب نکلے گا درد ہوگی تکلیف ہوگی اللہ اگر کسی انسان سے خیر چاہتا ہے اللہ اس کو احساس دلانے کے لئے جب اسے اشارے کنائوں میں سے بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ خراب نہیں کرے گا that's the law صحیح جب آپ صحیح کر رہے ہوں گے اور روز گروہ کر رہے ہوں گے اور تھک نہیں رہے ہوں گے اور قاہل نہیں ہو رہے ہوں گے اللہ آپ کو آپ لا یکلف اللہ نفس صلی اللہ صاحب آپ کی بسط سے زیادہ تکلیف نہیں دے مگر وہاں تک ضرور پوش کریں اور جس کو وہ چاہتا ہے اس کو پوش کرتا ہے جس کو چھوڑ دیتا ہے اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے پھر اس کا نفس اس کو فتوے دیتا ہے پھر اس کی اپنی مائنڈ اس کو بتا رہی ہو کہ یہ کیا ٹھیک ہے کیا پھر وہ خود اپنے حلال حرام بناتا ہے پھر وہ خود اپنی دلیلیں بناتا ہے پھر وہ اپنے خل رستوں کی تایون کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کار سے کیا کہتے تھے فَلَا تَقِلْنِي لَا نَفْسِ تَرْفَتَائِ اللہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے میرے حوالے پھاتے 支配絕 کرنا حار نہیں شاکست قبول کرنا حار نہیں شاکست قبول کرنا حار نہیں شاکست نا ماننا حار ہے ورسٹی اپنانا حار نہیں ہے منور چینج کرنا حار نہیں ہے ایک رستے سے نہیں ہوا تو دوسра رستہ بنانا حار نہیں ہے حار تب ہے جب انسان ٹک کے کہتا ہے کہ میں یہی اور مرح سے زیادہ تبدیل نہیں لَا سکتا عویل 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 عوی بھی قبول نہیں کرتے جب آپ کچھ قبول ہی نہیں کرتے اور آپ وہاں پر پتھر کے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہی ہوں اور اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا میں اپنے اندر کسی قسم کا تقیر نہیں لے ہمارے ایبسلوٹ ہو جاتے ہیں ہم وہاں پر اور آپ نے کوئی سبجیکٹیوٹی کا خیال نہیں رہنا آپ نے اپنے اپجیکٹیوٹی کے اندر ہی رہنا ہے باجن پھر یہی آپ یہ اصل ہار ہے اصل شکست یہ ہے کہ آپ اینڈ تک یہ نہیں کہتے رہتے مجھے سیکھنا ہے ابھی مجھے مزید جاننا ہے ہو سکتا ہے مجھ سے گلتی ہوگی ہو سکتا ہے کوئی پہلو رہ گیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ڈمین ہو تو اس لیے جتنا آپ کو علم آئے گا جتنا آپ کو اندر مزید جاننے کی کوشش ہوگی کہ مجھے کیا نہیں آتا جتنا کم علم ہوگا اتنا آپ کے ایبسلوٹ فتویں ہوں گے میں غلط نہیں ہو سکتا مجھے ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی کہ کہاں میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہی ہوں یہ سوچ آتی ہے کم علمی اور جتنی آپ کی علم کی وسط بڑھتی ہے اس کی گہرائی بڑھتی ہے آپ میں ڈر آتا ہے آپ میں گھبرہت آتی ہے آپ میں ایک لحاظ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور پہلو ہو ہو سکتا ہے کوئی اور پہلو ہو اور اسی سے آپ ایک بڑی سلطنت کھڑی کر سکتے ہیں دنیا